الحمدللہ نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ہزار انیس رمضان کا آج دسوہ بیان ہے دسوہ بیان ہے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ تراویب میں مفتی صاحب اپنی تراویب سنائے تھوڑا سا نیٹ پہ تو دو ہزار اٹھارہ کی میری تراویب نیٹ پہ اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے اس میں آپ لکھیں گے مفتی تارک مسعود ریسائٹنگ تو آ جائے گی اتنا کافی ہے ٹھیک ہے وہ پرانی والی ایک سال پرانی والی سن لیں تو اس میں اور اب میں کوئی فرق نہیں آیا ہے ابھی اللہ کا شکر ہے ایک سال میں اتنا انسان میں فرق نہیں آتا وہ سن لیں دل بہلایا کریں اس سے جن کوئی خواہش ہے کہ سننے کی تلاوت الحمدللہ نحمدہو و نصلي على رسول کریم آج انشاءاللہ ہم سورہ انفال اور براءہ کو مکمل کریں گے کل سورہ انفال کا کچھ حصہ رہ گیا تھا سورہ انفال میں ایک بہت اہم آیت ہے اے نبی مومنین کو جہاد پر ابھاریے اینکم منکم عشرون صابرون پھر اللہ نے بتایا کہ اگر تم بیس ہوگے یغلبو مئتینی تو دو سو پر غالب آوگے یعنی دشمن تم سے دس گناہ زیادہ ہو اور تمہاری قوت دس گناہ کم ہو تو اللہ تمہیں دشمن پر غلب آتا کرے گا تو اس سے کیا پتا چلا کہ دشمن سے اگر ہم دس گناہ کم ہیں طاقت میں تو ایسے موقع پر بھی لڑنا فرض ہے اس سے کم اگر طاقت ہے تو پھر لڑنا فرض بولو بھائی نہیں ہے کیونکہ پھر اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے یہ فقہانے مسئلہ لکھا ہے آپ کہہ سکتے ہیں اسلام میں تو بہت سی ایسی لڑائیاں ہوئی ہیں کہ دس گناہ سے بھی کم طاقت تھی تو وہ خود سے نہیں لڑی گئی ہیں وہ اللہ کی طرف سے مسلط ہو گئی ہیں جیسے بیس آدمی آپ اکیلے کو پکڑ کے مارنے کے لیے قتل کرنے آئیں گے تو پھر تو مجبوراں مرتا کیا نہ کرتا تو اس میں تو یہ شرط نہیں ہے کہ میرے میں لڑنے کے تو مرنا تو ہے ہی تو مرنا ہی جب ہے ہی تو آدمی کہا چلو اکات کو ٹپکا کے ہی مروں تو اچھا ہے لیکن خود سے لڑائی کرنا خود سے کسی سے پہل کرنا تو اس کے لیے اللہ نے صحابہ کو شرط بیان کی کہ تم سے دشمن دس گناہ زیادہ ہوگا تو میری مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی طاقت اور قوت کی بنا پر شکست نہیں ہوگی تو اس سے علماء نے اس سے دلال کیا کہ ابتدائے اسلام میں اگر صحابہ اکرام کی طاقت دس گناہ کم تھی اور دشمن ان سے دس گناہ زیادہ طاقتور تھا تو ان پر جہاد کیا ہو گیا تھا فرض لیکن پھر بعد میں یہ آیت منسوخ ہوئی وہ کیا منسوخ ہوئی اب تم میں کچھ کمزوری پیدا ہو گئی ہے ایمان کی جو پاور جو طاقت اور جو تقوی اور للہیت پہلے تھی اس میں کچھ کیونکہ نئے نئے لوگ بھی مسلمان ہو رہے تھے نا صحابہ کے دور میں تو جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کا ایمان کچھ اور تو اللہ نے کہا کہ دس گناہ کم باقی تقوی اور للہیت سے کام چلے گا جو نو گناہ طاقت کم ہے نا اس کی کمی قصے ہوگی تمہاری استقامت تمہارا صبر اور تمہارے تقوی سے لیکن بعد میں اللہ نے کہا اب تم میں کچھ کمزوری پیدا ہو کیونکہ بہت سے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے جن کی وہ قربانیاں نہیں تھی جو صحابہ کی تھی بہت اہم آئے تھے اللہ کرے سمجھ میں آجائے یہ ٹیکنیکل قسم کی علمی باتیں ہوتی ہیں ان کو اچھی طرح پلے باندھ لیا کرو تو اب اللہ نے کہا اب تم کیا ہوگئے ہو کمزور یعنی وہ بات نہیں رہی ہے کیونکہ نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے جن کی وہ قربانیاں نہیں تھی فرمایا وعالیمان نفیکم ضعفا فئینکم منکم مئتن صابرتن یغلبو مئتین اب تم میں اگر سو سبر کرنے والے ہوں گے تو دو سو پہ غالب کر دوں گا وئینکم منکم الفن یغلبو الفینی اگر ہزار ہوں گے تو دو ہزار پہ غالب کر دوں گا اب بی اذن اللہ اپنے حکم سے بہت مشکل ہے بہت مشکل کیا مطلب اب طاقت کا توازن آدھا اگر ہو تم ان سے کمزوری میں آدھے ہو اور وہ تم سے ڈبل ہے تمہاری آرمی کی تعداد مثال کے طور پر چھے لاکھ ہے اور ان کی بارہ لاکھ تمہارے پاس کلاشن کوفیں پچاس ہزار ہیں ایک مثال دے رہا ہوں ان کے پاس ایک لاکھ تمہارے پاس مزائل بحری جہاز اتنے ہیں ان کے پاس اس سے ڈبل تو بھی غالب کون آئے گا طاقت کی بلبوتے پر تمہیں شکست اگر تمہیں شکست ہوئی تو تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوگی اسباب کی دنیا میں بھی تم غالب آ جاؤ گے کیونکہ تم مومن ہو اور وہ مومن بولو نہیں ہے تو اسلام کا بھی تو کچھ فائدہ ہوگا ہے سارا اگر کلاشن کوفوں نہیں کرنا ہے تو اپنے مسلمان کس بات کے بھائی لیکن اللہ نے کہا شرط یہ کہ تم صبر کرنے والے ہو فوج میں بزدل لوگوں کو نہ بھرتی کر لیا گیا ہو سارے محلے کے بھگوڑے جو گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگتے تھے وہ سارے آرمی میں آگئے نیوی جوائن کر لی انہوں نے اس قسم کا معاملہ نہ ہوئے صبر کرنے والے ڈٹ جانے والے ہوں تو ان کی فوج ڈبل ہوگی اور تمہاری آدھی تو بھی میں تمہیں ان پہ غلب آتا کروں گا آپ کو یہ ایک اشکال ہوگا کہ بھئی پاکستان نیوی جو ہے اس کے پاس تو جہاز ان کی نسبت آدھے سے کم ہے تو پھر تو ہم ان پہ غالب آ ہی نہیں سکتے یہ اشکال اس لیے اس کا جواب یہ ہے میں نے ایک نیوی کے آفیسر سے پوچھا تھا کہ انڈیا کی نیوی تو اتنی بڑی ہے اور آپ کی نیوی بہت چھوٹی تو انہوں نے کہا ہمارا سمندر بہت چھوٹا ہے ٹھیک ہے نا اور ان کے پاس سمندر زیادہ ہے تو ہمیں تھوڑے سے سمندر کی حفاظت کرنی ہے اس کے لیے اتنی بہت ہے تو یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیلکولیٹر لے کے کہیں ہر جگہ یہ مثال فٹنا کریں اس میں چینجنگ خطے کے لحاظ سے حالات اور واقعات کے لحاظ سے ہو سکتی ہے کیونکہ ہمیں ایک چھوٹے علاقے کا دفاع کرنا ہے تو اس کے لحاظ سے ہماری نیوی بہت ہے اور ان کے پاس سمندر بہت زیادہ ہے تو ان کو ویسے ہی یعنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے زیادہ نیوی چاہیے سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں تو ایک لمسم اللہ نے اصول اور ذابطہ بیان کیا ہے لمسم ایک اصول اور ذابطہ یہ ہے کہ تم آدھے ہو اور وہ تم سے ڈبل تو طاقت اور اسباب کی دنیا میں تمہیں شکست نہیں ہوگی اگر ہوگی تو تمہارے اپنے عمال کی وجہ سے ہوگی اس لئے فقہاں نے یہ لکھا ہے کہ اگر فقہاں نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس آدھی طاقت ہو اور دشمن کے پاس ڈبل تو بھی مسلمان پر لڑنا بولو بھائی فرض ہے وہ پھر جہاز سے بزدلی کی اس کو اجازت نہیں ہے لیکن اگر اس سے بھی کم طاقت ہے پھر خود پنگا لینا اس کی اجازت نہیں ہے یہ آج بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بس گھس جاؤ پڑ جاؤ مار دو یہ کر دو اب ایک طاقت سے کیا ہوتا ہے غزوہ بدر میں تین سو تیرہ تھے وہ ہزار تھے جب ان کی مدد آ سکتی ہے تو طاقت کا جو توازن ہے اس وقت اسلامی ملکوں کا اور غیر مسلم ممالک کا زمین آسمان کا فرق ہے تو اس لیے تمیز اور شانتی اور امن اسی میں ہیں کہ تمیز سے ہسی خوشی زندگی گزارو اور اپنے ملکوں مضبوط بنانے کی کوشش میں لگے رہو پنگے بازی نہ کرو سمجھ رہے ہو ہمارے ہاں اس کو اچھا سمجھ جاتے ہو بس وہ تخریریں کریں ممبر بڑھے گھر جاؤ یہ کر دو ایسے کر دو اس ملک میں گھس کے دھما کے کرو اس ملک میں گھس کے دھما کے کرو جو چیز آپ ایفورڈ نہیں کر سکتے اس سے امن خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تو یہ منصوص ہے یہ آیت اور میں نے پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تفصیل سے بیان کی تھی کہ آپ نے کیسے شروع میں اپنے ڈیفینس پہ اکتفا کیا ہے دفاع پہ اکتفا کیا ہے بہت عرصے کے بعد جا کے پھر جب ایک پاور مل گئی ایک لشکر تیار ہو گیا پھر جا کے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ گراؤن ریالٹی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہے جذبات سے کام نہیں لینا تو اس وقت پوری دنیا میں جتنا امن قائم ہوگا اسلام اتنی تیزی سے پھیلے گا اور اگر بد امنی پھیلی تو اس کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہے مسلمانوں کو کیونکہ مسلمان کمزور ہیں اور پٹیں گے تو میں مانتا ہوں کہ بہت سی دہشتگردوں کی جو کاروائیاں دنیا میں ہوتی ہیں اس میں مسلمان نہیں ہوتے لیبل اسلام کا ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ مسلمان بھی ہوتے ہیں اس میں جو اسلام کا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ان چند لوگوں کی وجہ سے ہر ایک پر سختی آتی ہے پھر ہر ایک پر مسئیبت آتی ہے سب پر پورے ملک امن خراب ہوتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے ہاں ایسی جگہ جہاں آپ کو اپنے دفعہ کے لیے لڑنا پڑے کوئی خامخہ میں آکے آپ کو مار رہا ہو جیسے بعض خطے ایسے ہیں دنیا میں جہاں مسلمانوں کو بلا وجہ کوٹا جا رہا ہے تو وہ اپنے دفعہ میں تو لڑے گا نا بھائی وہ تو بلی کو بھی جب کہیں راستہ نہ ملے نا بھاگنے کا اور وہ دیکھ رہی وہ بھی حملہ کرتی ہے اپنے سے زیادہ طاقتور پر اور اتنی سنس تو اس میں بھی ہوتی ہے تو ایسی کہیں سچویشن ہو وہ تو پھر مرتا کیا نہ کرتا اس میں ہم دنیا میں کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ کوئی تمہیں کوٹنے آ رہا ہے تو چوڑیاں بہن کے بیڑھ جاؤ بولو میرا سر حاضر ہے آپ پھوڑ دیں جتنا چاہیں پھوڑ دیں کیونکہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا اس کی اجازت نہیں ہے لیکن اس سے ہٹ کر خود سے جا جا کے کہیں حملے کرنا دھماکے کرنا یہ ویسے بھی اس سے اسلام بھی بدنام ہوتا ہے اور یہ قرآن کی تعلیمات کے بھی ویسے بھی خلاف ہے قرآن کی تعلیمات کا اور اس نس کے تو بالکل بالکل خلاف ہے اس کے تو ہمیں گراؤنڈ ریالٹی کو بھی دیکھنا ہے ایک عالم بیان میں کہہ رہے تھے کہ تم ہم لوگ خود کفیل نہیں ہیں بھی ہم تو جہاز دوسروں سے لے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے ایک اسلامی ملک ہے اس کو جہاز دی ہیں امریکہ نے تو انہوں نے امریکہ سے جہاز خریدے ہیں امریکہ نے اس میں پاسفرڈ لگا جا گیا ہے کہ وہ جہاز فلاں اتنی حدوث سے باہر جائی نہیں سکتا اور اس کی ریپیرنگ بھی امریکہ تو یہ تو کس کا حال ہے اسلامی ملکوں کا حال ہے یعنی آپ لڑنے کے لیے ایک ایک چیز ان سے لے رہے ہو تو وہ ایسی چیزیں آپ کو تھوڑی بنا کے دیں گے کہ آپ خود ہی انہی کو پیٹنا شروع کر دو وہ تو ہر چیز میں آپ کو کنٹرول میں رکھیں گے ہاں پاکستان اللہ کا شکر ہے بہت حد تک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے بہت حد تک ہوئے سو فیصد پاکستان بھی نہیں ہوا تو جذباتی باتوں سے بات نہیں بنتی یہ کر دو وہ کر دو گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھ کر سینس سے کھا بلکہ یہ تو دنیا میں ہر جگہ چلے گا ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ ویڈیو سینٹر جگہ جگہ کھلے میں ہیں انڈین فلمیں بک رہی ہیں یہ ہو رہا ہے میں نے کہا کیا کروں میں کہہ رہا ہے یار یہ غلط ہو رہا ہے میں نے کہا میں نے کب کہا کے صحیح ہو رہا ہے کہہ رہا ہے ان کو بند کرواؤ میں نے کہا جاؤ تھانے میں جا کے ریپورٹ کر رہا ہو ان کو بند کر دو کہہ رہا ہے وہ تھانے والے خود فلمیں دیکھتے ہیں میں نے کہا پھر بند ہو جائے گا جب وہ خود فلمیں دیکھ رہے ہیں تو کہنے لے پھر کیا کروں میں نے کہا کچھ بھی نہیں تبلیغ میں جاؤ ان کو جا کے محبت سے پاؤں دباؤ دعوت دو بھائی دین کی طرف آ جاؤ اس سے زیادہ آپ کچھ بھی ہیں بھائی نہیں کر سکتے جو چیز آپ میں پاور نہیں ہے جب آپ پولیس میں جاؤ گے نا جب آپ بن جاؤ گے ملک صدر اور ساری اسمبلی بھی آپ کے مطلب کی ہوگی پھر آپ قانون استعمال کرنا اور ڈنڈا چلانا تو جب تک نہیں ہے تمیز امن شانتی کے ساتھ اب میں ایک دفعہ بس میں آ رہا تھا وہ لانگ روٹ پہ تو گانے لگا دیئے تو ایک خاتون جوان عورت تھی وہ کھڑے ہو کر زور زور سے بیچاری اپنے تو اس کے جذبات اچھے تھے چیخ نہ لگی بند کرو اس گانے کو لوگوں نے بھی اس عورت کا ساتھ دیا مگر ہوا کیا ان نالائقوں نے بند کرنے کے بجے اس خاتون کو اتار دیا غلط کیا سو فیصد بند کر دینے چاہیے تھے لیکن غلبہ کس کا ہے دنیا میں بے دینوں کا ہے غلبہ بے دینوں کا نہیں سنے جائے گی آپ کی بات یا تو بس میں اکثریت آپ کا ساتھ دے رہی ہو اکثریت تو کہہ رہی ہوتی ہے لگاؤ دو چار ہوتے ہیں نماز کیلئے نہیں روک رہی ہوتے کم بخت اس پہ تو میں کہتا ہوں لازمی لڑو نماز خضا ہونے نہ دو ابھی اتنا کمزوری نہیں ہے کہ وہ ڈریور جو ہے نماز بھی خضا ہوں اس کو بولو بھائی گانے لگانا آپ کا اپنا مسئلہ تھا ہم تو نہیں پسند کرتے اس کو لیکن میں اپنی ذاتی معاملات میں میرا نماز خضا ہو جائے جو اسلام کا رکن ہے یہ ہم خضا نہیں ہونے دیں گے تمہارا باپ بھی گاڑی روکے گا ٹھیک ہے نا اس میں تھوڑا لڑا کرو اس سے اور اس میں لوگ آپ کا ساتھ بھی دیں گے تو گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر اپنے اختیارات کو دیکھ کے اپنے بچوں کو آرڈر دینا چاہیے بیوی کو آرڈر دینا چاہیے بیوی کو بھی چاہیے اپنی اختیارات کو دیکھ کے شوہر سے لڑے یہ دیکھے کہ اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو ایفورڈ کر سکتی ہوں میں اتنی زیادہ فنڈر گیری کہ سالوں کو بلا کے شوہر کو پٹوا دینا اور پھر وہ طلاق دیتے پھر ساری نگیہ روتی پھرتی آئی کیا ہو گیا تو ہر آدمی کو چاہیے پہلے یہ دیکھیں میرے پاس اختیارات کتنے ہیں اس کے حساب سے پھڑے پھڑے بازی کی کوشش کرے سمجھ لیں اس کے حساب سے وہ حجاج بن یوسف جو تھا نا وہ ایک دفعہ کہیں بازار میں نکلا ہوا تھا تو ایک ایسی بچارہ چھوٹا سا کوئی چپڑا سی ٹائپ کا آدمی بچارہ حجاج بن نے ڈھاٹا باندھا ہوا تھا نا پہلے زمانے میں بادشاہ وہ ڈھاٹا باندھ کے نکلتے تھے ایک عزت سمجھی جاتی تھی کہ ہم اپنے چہرہ نہیں دکھاتے کسی کو تو حجاج حجاج نے ویسے ہی یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے بارے میں اس کی کیا رائے ہیں حجاج نے جا کے اس سے پوچھا کہ حجاج بن یوسف کیسا آدمی ہے اس نے کہا بڑا بغیرت آدمی ہے بڑا ظالم آدمی ہے ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا اس نے خدا پوچھے گا اس سے قیامت میں ملے گا دیکھتا ہوں میں بڑی برائیاں کی حجاج ایسا آدمی تھا کہ وہ گردن اڑانے سے کم کوئی کام وہ تو بس تلوار نکالا اڑا دو یہ تھا ذرا سا کوئی اس کے خلاف بولے قتل حجاج کو آیا غصہ کہ میرے خلاف بور حجاج نے ہٹایا ڈھاٹا اور کہا تو جانتا ہے میں حجاج بن یوسف ہوں وہ بندہ بڑا ہوشیار تھا اس نے کہا دیکھو مسئلہ ایک منٹے در باس سنو باس سنو تلوار نکالنے سے پہلے کیا ہے در باس سنو آرام سے در صبر سے مسئلہ یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے میں اس بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دورہ پڑھتا ہے مجھے جو بہت اچھا ہوتا ہے اس کو میں برا کہنا شروع کر دیتا ہوں جو برا ہوتا ہے اس کو میں اچھا کہنا شروع کر دیتا ہوں یہ دورے شڑتے ہیں میرے اوپر تو ابھی مجھ پہ وہ دورہ شڑھا ہوا تھا اتنے اچھے آدمی کو میں اس بیماری کے وجہ سے کیا کہہ رہا تھا برا حجاج کو ہسی آگئی نا اور یہ تاریخ میں کہا گیا ہے کہ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ حجاج نے اس کو معاف کر ورنہ وہ معاف کرتا نہیں تھا تو ہسی آگئی حجاج کو اس کی ڈیڑھ ہوشیاری پہ ون پوائنٹ فائف ہوشیار میرے ساتھ بھی ایسا بعض دفعہ ہوتا ہے میں کہیں جا رہا ہوتا ہوں ابھی جلدی سے سنا کے ابھی اصل موضوع کی طرف آتے ہیں میں بھی کچھ دن پہلے کہیں جا رہا اپنی گاڑی میں کچھ کام تھا میرا تو میں نے ہلیہ بھی میرا ایسا ہی ہوتا ہے جب باہر جا رہا ہوتا ہوں میں تو ایک میکینک تھا اس کو میں نے دکھائی اپنی گاڑی میں نے کہا یار یہ دیرا دیکھ دیکھنا بھائی اس نے گاڑی دیکھی اور مجھے دیکھا اس کے بعد وہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا مجھے کہتا ہے آپ کی شکل بالکل مفتی تارک مصور صاحب سے ملتی ہے میں نے کہا ہاں مجھے لوگ کہتے ہیں اب میں دیکھنے لگا اس کے دل میں میرے بارے میں کیا ہے میں نے کہا آپ کا کیا کیسے کچھ ڈھنکے آدمی لگتے ہیں کہہ رہے میں تو وہ ہوں ذرا بریلوی مسلک کا ہوں لیکن میں ان کو بھی سنتا ہوں میں نے کہا اچھا ما شاء اللہ تو کیسا بیان کرتے ہیں کہہ رہے بیان تو اچھا ہوتا ہے لیکن یار ایک بات بہت خراب ہے ان کی اب پوری اس سے باتیں کر رہے وہ میں نے کہا کیا کر رہے کہہ رہے ہیں مسجد پہ بیٹھ کے لطیفے سناتے ہیں یہ کہاں کا اسلام ہے یار مسجد پہ بیٹھ پہ ہسی مزاق کی باتیں میں نے کہا چلو میں مفتی صاحب سے کبھی ملاقات ہوئی تو کہہ دوں گا کہ یار ایسا نہ کیا کریں میں نے کہا باقی کوئی مسئلہ ہو کہہ رہے ہیں نہیں باقی تو ٹھیک ہے ماشاء اللہ اچھا بیان کرتے ہیں لیکن یہ مجھے پسند نہیں آتا ان کا کہ مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو ہساتے ہیں پھر گبشب ہوتی رہی بلکل جب اینڈ میں نہ میں جانے لگا میں نے کہا میں وہ ہی ہوں میرے ساتھ ایسا بہت ہوتا ہے ایک دبا میں اترا گاڑی سے تو وہ ایک چھولے والا ہے چھولے چارٹ نہیں ہوتے آگے کہیں یو پی کی طرف چھولے کی وہ ہے ریڈی پہ چھولے لگاتا ہے میں بچپن میں ہمارے پریمری سکول میں جب پڑھا کرتا تھا تو وہاں ایک چارٹ والا آیا کرتا تھا اس کی چارٹ بڑی مزے کی ہوتی تھی وہ ہاف ٹائم جب ہوتا تھا ہم اس کی چارٹ لے کے پیسے ملتے تھے جیب خرچی کے اس وقت وہ اٹھنی چوننی ہوا گرتی دی تو وہ میں چارٹ لے کے کھاتا تھا اور انگلیاں چارٹتا رہتا تھا تو بلکل اس کی چارٹ کا وہی ذائقہ تھا تو مجھے اپنا بچپن بڑا یاد آتا تھا اور وہ وہی ٹیسٹ بلکل تو میں اپنی گاڑی کہیں کنارے پہ لگا کے تھوڑا سا ہولیاں بھی میرا ایسا پگڑی پگڑی نہیں ہے ایسا خرامہ خرامہ گئے اور وہاں پھٹے پہ بیٹھ گئے نا کیونکہ وہ بچارے کا سیدھی سیدھی ریڈی ہے اس کی کوئی بڑی ہوتل تو ہے نہیں اور بڑے ہوتل میں وہ ٹیسٹ وہ آتا نہیں ہے تو وہ ٹیسٹ مجھے وہی آتا تھا تو میں نے وہ ریڈی سے میں نے کہا میں نے کہا یار اور میں اکھٹے دو لیتا ہوں وہ اتنا مزہ آتا ہے مجھے وہ دو چاٹ لیتا ہوں میں تو میں وہ پھٹے پہ آکے بیٹھ گیا وہ ایک بینچ سرکھا ہوتا ہے نا جہاں سارے چرسی ہیروینچی بھی آتے ہیں وہاں پہ اور ہر طرح کے لوگ آتے ہیں تو ہم وہاں مون لیچے کر کے بیٹھ گئے اب میں وہ پیالہ رکھ کے بیٹھا ہوں اور وہ بن جو ہوتا ہے نا ان کا روٹی جیسے کہتے ہیں وہ لے کے بیٹھ گیا اتنے میں ایک اور آدمی بھی آ کے بیٹھ گیا جب آ کے بیٹھا مجھے یوں دیکھا کہتا ہے یار مفتی تارک مصورت سے آپ کی شکل ملتی ہے اچھا اس کے تصور میں بھی نہیں کہ میں کروڑے بلکل وہی آواز ہے یار میں نے کہا یار لوگ بھی کہتے ہیں بس کیا کریں اور سبسٹ ہے میں نے کہا وہ اس کا تصور میں بھی نہیں کہ میں کیونکہ بہت میرے بیانات سنتا تھا وہ تو میں نے کہا کوئی سنتے ہیں انتے بیانات کہہ رہے ہیں ہاں میں تو بہت سنتا ہوں یار بڑا مزا آتا ہے یار کہتے ہیں میں جب ٹینشن میں ہوتا ہوں تو ان کا بیان لگا کے بیٹھ جاتا ہوں مجھے بتا رہے ہیں نا کہا رہا ہے میں جب ٹینشن میں ہوتا ہوں ان کا بیان لگا کہا رہا ہے دین بھی سیکھنے کو ملتا ہے مزا بھی آتا ہے بڑا مزا آتا ہے جب اب شب ہو رہی ہے چھولے چاٹ کھا رہے ہیں میں نے کہا تھوڑی مرچے ڈال لیں یار اس میں سے ٹھیک ہے نا میں مرچے بہت کھاتا ہوں گا کھانے نہیں چاہیے تو جب اچھی طرح چاٹ پارٹ کر کے جب جانے لگا میں نے کہا بھائی میں وہ ہی ہوں کہا نہیں یار میں نے کہا بھائی میں سچی مچی کا وہ ہی ہوں سچی مچی کا مفتی تارک مسعود تو ایسے قصے ہمارے ساتھ ہوتے رہتے ہیں تو یہ تو میں نے اس پر سنایا کہ جیسے حجاج بن یوسف تھا نا اس کا اس کو پتا نہیں چلا اور اس نے کھل کے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا تو آپ کے بارے میں لوگوں کے دل میں کیا ہے یہ جب پتا چلتا ہے کہ جب آپ کسی سے اپنے بارے میں پوچھو اور اس کو پتا نہ ہو کہ آپ وہ ہی ہیں تو یہ بات اس پر چلی تھی کہ جیسے حجاج بن یوسف کو دیکھ کر اس کے اسٹیٹمنٹ بالکل چینج ہو گئی نا اور اقل مندی کا کام کیا نا اس کو پتا تھا بلا وجہ میری گردن اڑا دیتا تو پہلے ہی اس بات کا خیال کر لینا چاہیے کہ بھائی اس آدمی نے ڈھاٹا باندہ ہوا ہے پتہ نہیں ہے وہ یا اس کا آدمی نہ ہو تو فنڈر گیری اچھی نہیں ہوتی ڈرنے کے بعد پھر اس سے رجوع کر لینا تو اس سے بہتر ہے شروع میں ہی وہی بات کرو جو ایفورڈ کر سکتے ہو یہی مسئلہ کا تقاضی ہے ہاں بزدلی اسلام میں جائز نہیں ہے بزدلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق کو بیان کرنا چھوڑ دیں اس طور پر کہ لوگوں کو نقصان ہونا شروع ہو جائے بعض دفعہ حق کو بیان کرنا کسی موقع کے لیے رکھ دیا جاتا ہے کہ ابھی بیان کرنے کا موقع نہیں ہے فلا موقع میں بیان کریں گے لیکن اگر کوئی عالم حق کو ہمیشہ کے لیے چھپا لے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ پھر بہت بڑی وعید ہے اس پر یہ جائز نہیں ہے پھر اس کو اپنی جان پہ کھیل کے بھی حق کو بیان کرنا پڑے تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو لوگوں کے سامنے بیان کرے ہاں یہ ضرور ہے کہ ابھی موقع نہیں ہے بعد میں کریں گے ہم یہ تو ٹھیک ہے لیکن کریں گے ہی نہیں یہ غلط بیانی شروع کر دیں گے یہ جائز نہیں ہے یہ وہ کام ہے جو یہود و نصارہ کے علماء کیا کرتے تھے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَ الَّذِينَ أُوْتُ الْكِتَابِ لَا تُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَا ہم نے اہلِ کتاب کے علماء سے ایگریمنٹ لیا تھا اللہ علماء سے بھی ایگریمنٹ لیتے ہیں دیکھو یہود و نصارہ کے علماء سے اللہ نے ایگریمنٹ یہ ایگریمنٹ کس کے ذریعے؟ پیغمبروں کے ذریعے پیغمبر اپنے علماء کو کہہ کر گئے تھے کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ تورات اور انجیل میں جو کچھ لکھا ہے لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرنا ہے چاہے آپ کے مفاد کے خلاف جا رہا ہو یا آپ کے مفاد کے حق میں جا رہا ہو وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور اس کو لوگوں سے چھپانا نہیں ہے اور یہ دیکھو جب ہم قرآن لوگوں کے سامنے بیان کرائیں گے تو قرآن میں احکام کی دو قسمیں ہیں ایک کا تعلق ہے عقیدے سے ایک کا تعلق ہے عمل سے عقیدے کی اہمیت زیادہ ہے یا عمل کی زیادہ ہے؟ بولو نا عقیدے کی اب عقیدے کی اہمیت زیادہ ہے تو عقیدے بہت ہیں اسلام میں ایک توحید کا عقیدہ رسالت کا عقیدہ آخرت کا عقیدہ جنت جہنم کا عقیدہ فرشتوں کے وجود کا عقیدہ تو ان میں سب سے اہم عقیدہ کون سا ہے توحید اب میں کبھی توحید بیان کرتا ہوں نا تو لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں یار یہ کیوں اس سے تو فلا مسلک کے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس سے تو آپ کے ویورز کٹ رہے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی اگر یہ بھی بیان نہیں کریں گے توحید بھی اگر کھول کھول کے بیان نہیں کریں گے تو بہتر نہیں ہے کہ میں بھی ایک چھولے کی ریڈی لگا لوں کیا ہو گیا یعنی اگر قرآن کی جو ایک تو عقیدے سے اس کا تعلق ہے جس کی اہمیت عمل سے زیادہ اور پھر عقیدے میں سب سے اہم عقیدہ کیا ہے توحید اور توحید میں بھی آگے یاد رکھو توحید کی اپوزٹ کیا ہے شرک توحید کا اُلٹ کیا ہوتا ہے شرک تو شرک کی نفی کرنا توحید ہی ہے نا تو سب سے بڑا شرک پتا ہے کیا ہے اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکارنا یہ شرک کی سب سے بڑی قسم ہے اور سب سے خطرناک قسم ہے جس نے ہمیشہ مشرکوں کو برباد ہر دور کے مشرک اس قسم کے شرک میں مبتلا ہوئے ہیں وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ جیسا اللہ بھی کوئی ہے وہ کہتے تھے جیسے اللہ سے ہم ڈائریک پکاریں تو بھی ٹھیک ہے لیکن اللہ نے کچھ اختیارات اپنے بندوں کو بھی دے دیئے ہیں ان کو بھی پکارا جا سکتا ہے اسی شرک کی نفی کے لیے دنیا میں پیغمبر آتے رہے ہیں اور اسی کے لیے اللہ نے ہم سے ہر نماز کی ہر رکت میں کہلوایا ایاک نابط و ایاک نستعین اے اللہ صرف تیری عبادت کریں گے اللہ کو بتا تھا یہ عبادت کے مفہوم میں گھما دیں گے بات کو اس لیے اگلہ جملہ کہلوایا ایاک نستعین مدد صرف تجھی سے استعانہ مدد کو کہتے ہیں تو اب یا اللہ مدد کے علاوہ تمام راستے اللہ نے بند کر دیئے کہ نہیں کر دیئے تو یہ والی شرک بھی کی بھی اگر ہم قسم بیان نہیں کریں گے مسلحت کا شکار ہوں گے کہ ایویور سوٹ رہے ہیں لوگ خراب ہو رہے ہیں تو بھئی پھر تو قیامت میں پکڑے جائیں گے اللہ کہہ گا میری وحدانیت بھی اگر تم سے ممبر پہ بیٹھ کے بیان نہیں ہو رہی تھی تو بہتر تھا کہ تم بھی یو پی پہ انڈا موڑ پہ ایک چھولے کی ٹھیلی لگا کے بیٹھ جاتے تو یہ بڑا خطرناک شرک ہے بات دے چکا ہوں اس کو سن لیا جائے دوبارہ تو اس لیے میں کہتا ہوں بھائی اپنے حال پہ ترس کھاؤ صرف یا اللہ مدد صرف یا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جس نے یا رسول اللہ مدد کہا وہ کافر ہو گیا کفر کا فتوہ لگانے میں بہت احتیاط ہے کیونکہ ہم اس سے پوچھیں گے تمہارا مطلب کیا ہے اس کا تو مطلب میں جا جا کے جا جا کے گہرائی میں کہیں سے بھی کوئی تعویل کھینچتان کے نکالی جا سکتی ہو کہ ہو سکتا ہے اس کا یہ مفہوم ہو تو اس کو مومینی کہا جائے گا جب تک سو فیصد وہ واضح طور پر نہ کہہ دے لیکن یہ جملہ بہت ڈینجرس ہے کفر کا فتوہ دنیا میں لگانے میں تو احتیاط ہے مگر آخرت میں اللہ بھی احتیاط سے کام لے گا فتوہ لگانے میں ایسا نہیں ہے وہ تو ہمارے لئے اللہ نے کہا ہے کہ تم دل کے حال نہیں جانتے اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے اللہ کو پتا ہے کون کس نیت سے کہہ رہا ہے تو اس لئے میرے بھائی اپنے حال پہ ترس کھاؤ اپنے مذہبی رہنماؤں کے کہنے پر توہید کا راستہ نہ چھوڑو عیسائی بھی اپنے آپ کو توہید پرست کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کو ان کی توہید قبول نہیں ہے تو اگر آپ بھی یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا غوث آدم مدد سارے اللہ کے علاوہ پتہ نہیں درجنوں لوگ ہیں اور یا رسول اللہ انظر حالنا اے نبی ہمارے حالت پر رحم کریں اے نبی ہماری طرف دیکھ یہی سے بیٹھے بیٹھے پکار رہے ہیں نبی کو اور یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ہماری مدد کریں گے یہی سے بیٹھے ہوئے ہمارا کلام سن رہے ہیں اور خود قبر میں ہوتے ہوئے ہماری مدد وہی سے کر لیں گے اسباب کے جس کی کوئی سائنٹیفک لوجک ہو جیسے پولیس کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں تو موبائل آئے گی اس طرح سے وہ لوجک ہے نا اس کی کوئی اللوجک جو مدد ہوتی ہے کہ جس میں کوئی ذرائع یا اسباب نہ ہو یہ مدد صرف کون کر سکتا ہے اللہ اس کا اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں تمام پیغمروں کے سردار بلکہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر اللہ کے بعد نبی ہی کا مقام ہے قصہ مختصر شاعر نے کہا ایسی پیاری بات شاعر نے کہا تم نبی کی شان بیان کرتے ہو میں مختصر بات کر کے گل ویلے دی تفل موسم دا قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں بعد از خدا بزرگ توی اللہ کے بعد کون ہے پیغمبر جس کی بھی تعریف کی جائے نا اس سے اوچھا مقام کس کا ہے نبی کا پھر آپ کسی کی تعریف کریں زمین آسمان کے قلابیں ملا دیں وہ تعریف نبی کی تعریف نہیں ہوگی نبی کا مقام اس سے اوچھا ہوگا سب سے اوچھے کون ہے نبی لیکن اختیارات نہیں ہیں بگڑی نہیں بنا سکتے کسی کی کسی کو اولاد نہیں دے سکتے کسی کو روزی نہیں پہنچا سکتے کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتے اور چاند کے دو ٹکڑے نہیں کر سکتے لوگ کہتے ہیں چاند کے دو ٹکڑے بھی تکو نبی نے نہیں کیے وہ اللہ نے کیے نبی کو حکم تھا اشارہ کر دیں میں ٹکڑے کر دوں گا تب ہی نبی نے نبی سے ایک مشرقین اور بھی موٹزوں کا مطالبہ کرتے تھے آپ یہ کریں آپ یہ کریں نبی نے فرمایا کہ سبحان ربی حلکنتو اللہ بشر رسولہ میں تو انسان ہوں بھائی میں یہ نہیں کر سکتا کہ یوں اشارہ کروں نہریں جاری ہو جائیں میرے میں یہ اختیارات تھوڑی ہیں تو اللہ نے کر دیئے تھا ٹکڑے اللہ نے مجھے حکم دیا آپ اشارہ کریں تو میں کر دوں گا تو جب اللہ کرنا چاہتا ہے میں نے اشارہ کی اللہ نے کر دیا اب اللہ نہیں چاہ رہا تو میں کہاں سے کروں گا بھئی نہیں ہو سکتا یہ جگہ جگہ نفی کی گئی ہے جگہ جگہ نفی کہ میں نہیں کر سکتا میں انسان ہوں اگر میرے پاس اللہ کی طرح غیب کا علم ہوتا مجھے سب پتا ہوتا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے تو مجھے تو کبھی کسی قسم کا کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں یہ میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے دو ٹوک عقیدہ قرآن نے بیان کیا اس میں کوئی کنفیوزن باقی نہیں رکھی ہے ما کاناکا وما یکونو جو پہلے ہو چکا سارا کچھ نبی کو اس کا بھی علم تھا جو بعد میں ہوگا اس کا بھی علم تھا غلط ہے بھئی عقیدہ جتنا اللہ نے بتا دیا اس کا نبی کو علم ہے ہاں وہ اللہ نے ہم سے بہت زیادہ بتایا ہے علماء مثال دیتے ہیں کہ ہمارے علم اور نبی کے علم کی مثال دریا اور قطرے کی ہے جیسے دریا میں ایک قطرے کی نسبت دریا کی طرف ہو تو کوئی حیثیت ہے تو اتنا اللہ نے علم دیا ہے نبی کو ہماری نسبت لیکن اللہ کے علم اور نبی کے مثال پھر دریا اور قطرے کی ہے سمجھ رہے ہیں کتنی جگہ قرآن میں آتا ہے یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت خمائی گی نبی کہہ دو علمہ عند ربی مجھے نہیں پتا کب آئے گی اللہ کو بتائے سب باتوں کا آپ نے نہیں بتایا بہت سے باتوں میں آپ نے کہا مجھے علم نہیں ہے تو یہ عقیدہ کہ سب کچھ علم تھا ساری چیزوں کا علم تھا یہ شرک ہے کفر ہے یہ اللہ کی صفت علم ہے نبی کو کیا کر رہے ہیں شریک کر رہے ہیں تو اپنے ایمان کو بچاؤ توحید کے بغیر مغفرت کا امکان نہیں ہے چاہے راتوں میں تحجد کے محراب بنا دو ماتھے کے اوپر چاہے رو رو گے پاگل ہو جاؤ اللہ نہیں مغفرت کرے گا دو ٹوک الفاظ میں کہہ دی اللہ نے پہلے اللہ کو اللہ سمجھا جائے گا تو پھر اللہ سے مانگا جائے گا تب ہی اللہ نے کہا مانگنے سے پہلے بھی کیا ایا کا نابد و ایا کا نستعین کا اقرار حدیث میں بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ بندوں سے کہتے ہیں حمیدن عبدی میرے بندے نے میری حمد و سنہ کیے اس سکھائی بھی اللہ نے جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتے ہیں اثناء علی عبدی میرے بندے نے میری سنہ خونی کی ہے مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارا ہے پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے تو اللہ کہتے ہیں مجدن عبدی میرے بندے نے میری بزرگی اور میری شان کو بیان کیا کہ میں مالک ہوں گا قیامت کے دن پھر انسان کہتا ہے جب مسلمان نماز میں کہتا ہے ایا کا نابد و ایا کا نستعین اے اللہ صرف تیری عبادت کریں گے صرف تجھ سے مدد مانگیں گے تو اللہ کہتے ہیں حادہ بینی وبین عبدی یہ میرے اور بندے کی تریمیان ایگریمنٹ ہو گیا ہے یہ کیا ہو گیا ہے اس نے وعدہ کر لی ہے اب اس وعدے کے بدلے میں میں اس کو کیا دوں گا ولی عبدی ما سال اب یہ دعا مانگنے کے قابل ہوا ہے اب جو مانگے گا دوں گا اس کو اس ایگریمنٹ کے بغیر اللہ نہیں دے گا ولی عبدی ما سال اب یہ کیونکہ پچھلی امتیں اسی لئے دیا تو ہلاک ہوئی ہیں اللہ سے بھی مانگ رہے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم سے بھی مانگ رہے ہیں عزیر کو ابن اللہ کہہ دیا اب اللہ سے بھی مانگ رہے ہیں درباروں میں جا کے بھی مانگ رہے ہیں نو علیہ السلام کی جو قوم تھی اللہ سے بھی مانگتی تھی بتوں سے بھی جا کے مانگتی تھی تو اللہ نے کہا یہ والا مجھے یہ انداز پسند نہیں ہے تو پہلے ہم سے ایگریمنٹ کروا لیا اور دیکھو نماز میں تلاوہ ضروری ہے جہاں سے چائے پڑو لیکن ہر نماز میں اللہ نے پہلے کہا کہ یہ پڑو گے تو پھر آگے پڑنے کی اجازت دوں گا یہ پہلے ہر سورہ فاتحہ جتنی پڑی جاتی ہے نا اتنی کوئی سورت پڑی نہیں جاتی ہے ہر نماز میں ہر رکت میں تراوی میں بیس رکتوں میں ہم ہر دفعہ تھکتے نہیں ہیں لوگ کہنے یہ تو سن لی ہے نا بچپن سے سنتے آ رہے آگے چلو اللہ کہتے ہیں نا 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 جب تک زبان سے یہ ایگریمنٹ نہیں کرے گا نا کہ تجھی سے مانگوں گا کسی اور سے نہیں اس وقت تا آگے چلنے ہی نہیں دوں گا میں تجھے بیس کیا چالیس بھی پڑے گا تو ہر دفعہ یہی پڑنا پڑے گا پھر تحجد نہ اٹھے گا پھر یہی پڑنا پڑے گا فجر کی دو سننے دیں پھر یہی ایگریمنٹ مرتے دم تک ہی ایگریمنٹ اس سے کرواتا رہوں گا اور ہم نماز کے سلام کے بعد اسی ایگریمنٹ کے دھجیاں اڑانا شروع کر دیں کتنی بڑی اللہ کے غزب کو دعوت دینی والی بات ہے تو حدیث میں آتا ہے بخاری کی حدیث نبی نے فرمایا کہ انسان جب کہتا ہے اللہ تیری عبادت اس سے مدد تو نبی نے فرمایا اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں وَلِي عَبْدِي ماسل اب مانگ پھر اللہ کو پتا تھا کہ وہ الٹے سیدھی چیزیں نہ مانگنا شروع کر دیں اتنا اہم موقع ہے اللہ کی رحمت جوش میں ہے ہمیں اختیار دے دیا جاتا تو ہم کہتے ہیں اے اللہ تھوڑی تنخواہ بڑھوا دے میری اے اللہ اے اللہ اے اللہ یہ کر دے وہ کر دے بحریہ ٹاؤن میں تین پلوٹ دلا دے یہ دنیا کے کھلونے مٹی کے ان پہ ہم عاشق ہو جاتے تو اس لئے اللہ نے کہا کہ اتنا بڑا ایگریمنٹ کیا میرا دل اتنا خوش کیا تو اب بڑی چیز مانگو کیا اہدن السراط المستقیم سیدھے راستے پہ چلا دے سیدھے راستے پہ چل گئے تو بحریہ ٹاؤن میں پلوٹ نہ ملے تو بھی جنت مل جائے تو بھی جنت ہو جائے وہاں تو بھی جنت نہیں ہو ہے بھئی کماری مر جاؤ تو بھی کیا ہے بیماری میں چلے گا ہے تو بھی جنت صحت کے ساتھ کیونکہ جانا تو ہے بحریہ ٹاؤن کا مالک بھی جائے گا ایک دن بیچارے کا جنازہ بھی اٹھے گا لوگ آج بحریہ ٹاؤن میں دو چار پلوٹ ہوں ہر ایک کو بتا میرے پتا ہے میرے بھی ہیں اور جس کے نہیں ہو تو وہ یہی غم میں کھا رہے ہیں میرا ایک بھی نہیں ہے اس کو یہی غم کھائے جا رہا ہے تو اللہ کے بندو دس پندرہ بیس سال کے بعد ختم جتنے جن لوگوں کے پلوٹ ہیں نہیں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا جو مالک ہے نا اونر ہے اسی کا جنازہ ہوگا لوگ کندھا لے کے کندھا دیتے ہوئے جا رہے ہوں گے کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور زمین میں دفن کر کے مٹی پھیک کے آ جائیں گے اور پھر وارث دون میں جھگڑا شروع ہو جائے گا یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ فلاں کا ہے یہ اس کا ہے لوگ آ کے پھر وہ وارث سمجھ رہے ہوں گے ہم جیسے ہمیشہ رہیں گے پھر تھوڑے دنوں کے بعد انہی وارث میں سے ایک ایک اسی طرح پتلی گلیزے نکلنا شروع آج پھر سو دو سو سال کے بعد بھول لیں گے اصل اونر کون تھا اسکولے میں پڑھائے جائے گا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص کے دل میں خیال آیا once upon a time there was a man جس نے یہ he planned share ہو گیا کہ نہیں ہو گیا there was a man he planned اس نے یہ plan بنایا کہ جناب ایک بحریہ ٹاؤن میں اس طرح کرنا چاہیے اور پھر آج یہ اسی کی کابشوں کا نتیجہ ہے once upon a time تو یہ سب once upon a time بن جائے گا ایک دفعہ کا ذکر ہے تو ایسے ہی ہوتے 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 سارے جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں تو اس لئے اللہ نے کہا بھائی فوکس کسی اس کو کرو اہدین السرات المستقیم اے اللہ سیدھے راستے پر چلا دے جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے لوگوں کے راستے پر چلا مائیکل جیکچن کے راستے پر نہیں چلا فنکاروں اداکاروں کے راستے پر نہیں چلا وہ لوگ جن کی زندگی پوری انٹرٹینمنٹ کے علاوہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے ان کا شراب کباب زنا ایاشی موسیقی ان لوگوں کا نہیں پیغمبروں والا راستہ چاہیے تو اس لئے توحید کے معاملے میں اللہ بہت حساس ہے تو میں یہ جو کہہ رہا تھا کہ مسلحت سے کام لینا چاہیے تو مسلحت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق کو ہمیشہ کے لئے چھپائے ہاں موقع تلاش کیا جائے کہ کون سی بات کس وقت کہاں کہنی ہے گلویلے دی تفل موسم ٹرک کے پیچھے لکھاوا ہوتا ہے یہ بات ٹرک والوں کو بھی پتا ہے کہ ہر بات ہر موقع کی یہ ٹرکوں کے پیچھے بڑا کچھ حجیب حجیب لکھاوا ہوتا ہے بڑی عدب ہے اس میں سب سے اچھا جو ٹرک کے پیچھے مضمون مجھے لگا نا تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداش کر اس میں بڑی بڑی یعنی بہت ہی کوئی ذہین تھا جس نے لکھا ہے یہ صرف اوور ٹیک کرنے کے لئے نہیں ہے یہ زندگی کی ہر دور میں یہ زندگی کی ہر دور میں کام آتا ہے آپ کو کہ بھائی تپڑ ہے تو ٹھیک ہے آگے نکل جاؤ نہیں تو کیا کرو آرام سے جو اپنے اختیارات ہیں نا ان کو دیکھو ان کے حساب سے زندگی گزار ہو تو پتہ نہیں کس نے یہ سوئے ایک ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا اکثر کے پیچھے لکھا ہوا تھا ماں کی دعا جنت کی ہوا ایک کے پیچھے لکھا ہوا تھا باپ کی دعا ٹریکٹر کا دھوان میں نے کہا یار باپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے چلیں خیر تو جلی اور جلی میں ترجمہ کر دوں پھر ہم نے آگے بھی جانا ہے تو اللہ تعالی نے بتایا کہ اگر تم سو ہو گئے تو دو سو پہ غالب یعنی آدھا ہو گئے تو آدھے پر تو اس لئے علمانی لکھا ہے کہ اب اگر کہیں مسلمانوں کی طاقت دشمن سے آدھی ہو اور ان کی ڈبل ہو تو پھر جہاد سے پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے اللہ اور آدھے کا مطلب ہر چیز میں آدھی مثال کے طور پر آپ کے پاس افراد تو بہت ہیں مگر اسلحہ میں آپ کچھ ہے ہی نہیں تو وہ افراد کیا کریں گے ایک آدمی اکیلہ تو آدھے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف افراد میں آدھے یعنی طاقت اور قوت میں کیا سمجھے جاؤ آدھے سمجھے جاؤ اس کے بعد سورہ توبہ ہے سورہ توبہ میں اللہ نے مشرقین کو حکم دیا جب مکہ فتح ہوا تو ان کو کہا بھئی چار مہینے ہیں تمہارے پاس چار مہینے تک جو اللہ کا کلام سن کے ایمان لے آئے ٹھیک ہے ورنہ حدود حرم سے نکل جاؤ اچھا وہ میں نے اس دن بیان میں کہا تھا حضرت اکرمہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں وہ ابو جہل کے بیٹے تھے حضرت اکرمہ کس کے بیٹے تھے ابو سفیان کے نہیں ابو جہل کے اس سے مسٹیک ہو گئی تھی تو اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ بار بار ایگریمنٹ توڑتے ہیں تو تم ان سے لڑو یہ حکم دیا گیا مزل قوم قوم تھی گزر گئی ہم اپنے لحاظ سے آج کے لحاظ سے دیکھیں گے اللہ تعالی نے فرمایا اس میں مسجد تعمیر کرنے والوں کی اللہ نے ان کی تاریخ بھی کی ہے مسجدیں وہی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو اس سے بدا چلا مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا بہت سواب کا کام ہے لیکن یہ بھی بتایا کہ مشرقین یہ کہتے تھے ہم تو مسجد حرام تعمیر کرتے ہیں حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں تو ہم صحابہ پر فضیلت رکھتے ہیں تو اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جانے لٹائیں ہیں انہوں نے تو تم ان پر فضیلت حاصل نہیں کر سکتے تو مسجد کی تعمیر اچھا کام ہے لیکن جو اپنی جانی قربان کر دے تو یہ اور اچھا کام ہے سمجھ رہے ہو کی نہیں سمجھ رہے یہ بھی حکم دیا گیا اِنَّمَ الْمُشْرِكُونَ نَجَسُنْ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَادَ اے ایمان والو تو مشرقین اس سال کے بعد مسجد حرام میں داخل نہ ہوں تو قیامت تک کے لیے حدود حرم سے مشرقین کو نکال دیا گیا اسلام میں کافر کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے میدان جنگ میں تو ہے ویسے نہیں ہے اور کافر کو دنیا میں ہر جگہ رہنے کی بھی اجازت ہے کہیں بھی اسلامی حکومت قائم ہوگی تو کافر بھی اسی اسلامی حکومت میں رہے گا لیکن اللہ نے عرضِ حجاز کو اس سے مستثنہ کیا ہے وہ چونکہ مسلمانوں کا مرکز ہے توحید کا مرکز ہے وہاں غیر مسلم کے داخلے پر پابندی اور آج تک لکھا ہوا ہے سعودی حکومت نے آج بھی بول لگائے ہوئے ہیں کہ یہاں کسی غیر مسلم کو اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے جائے اسلام قبول کرے پھر وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے غیر مسلم کہتے ہیں کیوں ہمیں کیوں منع کیا ہوا ہے یہ کیا بدماشی ہے تو بھئی وہاں کون سے کوئی تفریقی جگہ ہے وہاں خوبصورت آفشاریں ہوتی اور بڑے خوبصورت گرینری ہوتی پھر آپ کہتے ہیں زمین کے اس خوبصورت علاقے پر مسلمانوں نے قبضہ کر کے ہمیں رہو وہ بلکل بیابان زمین ہے اور یہ اللہ نے حکمت ہے کہ ایسی جگہ اپنا گھر بنایا جہاں انٹرٹینمنٹ کا کوئی سامان ہے ہی نہیں کیونکہ اگر وہ گرینری ہوتی سات ہزار فٹ کی بلندی پر ہوتا آفشاریں ہوتی کسی کی دل میں وسوسہ آ سکتا تھا اصل میں کوئی بادشاہ گزرا تھا جس کو یہ علاقہ بہت اچھا لگا تو اس نے کہا کہ تفریقی تفریق عبادت کی عبادت یہاں گھر بنا لو تو اللہ نے ایسی جگہ بنایا ہم جب جہاز سے جاتے ہیں نا عرب کنٹریز کے اوپر اتنے لمبے لمبے سہرہ ریگستان کے آدمی تھگ جاتا ہے کوئی گھاس کا ایک دن کا ہی دکھا دو یہاں تو میں سوچتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کیسے فلسطین سے مکہ گئے ہوں گے ایسی ریت میں اور ایسی شدید گرمی میں اور اللہ نے کہاں جا کے ان سے گھر بنوایا جہاں کوئی عبادی نہیں نہ پانی نہ گھاس نہ تنکا یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ یہ سیلیکشن کسی انسان کی نہیں ہو سکتی انسان اگر عبادت کے لیے بھی کوئی جگہ چوز کرے گا تو ایسی بیکار یعنی ظاہری اعتبار سے بیکار جگہ ظاہری اعتبار سے ایسی جگہ جانا گھاس نہ پوس ساروں چاروں طرف ریگستان اور ایڈیاں رگڑ رگڑ کے انسان مر جائے وہاں پہ یہ پیٹرول تو اب دریافت ہوئے نا اور دریافت ہو کے بھی وہ گرینری پھر بھی نہیں آئی تو ایسی بیعبان زمین میں جا کے اتنا لمبا اور پھر مکہ کے پہاڑ کالے کالے سیاہ پہاڑ میں بیچ میں جا کے اللہ نے کہا یہاں میرا گھر بناو تو یہ اس کی علامت ہے یہ کسی انسان کی سیلیکشن نہیں ہے ورنہ انسان ابراہیم علیہ السلام اتنی دور چل کے ایسی جگہ کیوں جاتے وہ کہیں اور چلے جاتے آباز زمین میں یا کوئی اور قریب میں بنا لیتے تو اللہ نے وہ جگہ ایسی بنائی ہے کہ وہاں انٹرٹینمنٹ کا کوئی سامان نہیں ہے وہاں اگر کوئی جائے گا تو صرف بیت اللہ کی محبت میں تو غیر مسلم کو ہم کہتے ہیں بھائی آپ تو اس بیت اللہ کو اللہ کا گھر مانتے ہو تو پھر تو سارے مسائل اختلاف ہی ختم ہوگی مانتا ہی نہیں تو تم نے وہاں جا کے کرنا کیا ہے کیا ہو گیا بھائی یا تو ہوتا نا مری میں ہم نے پابندی لگائی ہوتی گلگت کے پہاڑوں میں تو وہ کہتے ہیں یار پوری زمین اللہ نے سب کے لیے پیدا کی تو اتنی خوبصورت آبشاریں ہمیں مسلمان ہمارے ملکوں میں آکے ساری آبشاریں دیکھتے ہیں اور ہمارے ملکوں میں تو آکے جنگل میں جاکے شیر کی ویڈیو بھی بنا بنا کے دنیا کو دکھاتے ہیں اور اپنے ملک میں نہیں آنے دھم گیا آکے دیکھ لو کیا ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگر کچھ آیا بھی ہے تو باہر سے ہی آیا ہے وہاں صرف بیت اللہ ہے اور ابن آہیم علیہ السلام کی دعا ہے جب بنا رہے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ لیکن بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے دعا مانگ رہے تھے اے اللہ اس جگہ کو ایسا بنا دے کہ لوگوں کے دل کھیچے چلے آئیں کہ لوگوں کے دل اس کی طرف ایسے آئیں جیسے پہاڑ سے پتھر لڑکتا ہے نا اس کو روکنا ممکن نہیں ہوتا بڑی چٹان جب لڑکتی ہے ایسے آئیں کہ روکنا ممکن نہ ہو حج کے موقع پہ پروازیں آپ دیکھو جو اڑتی ہے نا پوری دنیا سے ایسا ایمان تازہ ہوتا ہے اسے دیکھ کے امریکہ سے بھی آ رہے ہیں پاکستان سے بھی آ رہے ہیں انڈونیشیا سے بھی آ رہے ہیں جاپان سے بھی آ رہے ہیں چین سے بھی آ رہے ہیں کیا آ رہے ہیں بھئی کیا ہے وہاں پہ ایک کالے رنگ کا ایک غلاف ہے چڑا ہوا ایک چار دیواری اور تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بھئی بس وہاں تواف کرنے آ رہے ہیں اس کی نسبت کس کی طرف ہے اللہ کی طرف تو ایسے لڑکتے ہوئے لوگوں وہاں پر آتے ہیں تو اس لیے غیر مسلم کو اللہ نے پابندی لگائی ہے کہا کہ تم توحید کو مان لو عقیدہ توحید قبول کر لو تو پھر ٹھیک ہے تم بھی آؤ اس پر کسی کی کسی کی یہ جاگیرداری نہیں ہے اور نبی نے حکم دیا عربوں کو منع کیا کہ بیت اللہ کسی کے لیے بھی بند یعنی جو حرم ہے کسی کے لیے بھی بند نہیں ہوگا دن میں رات میں جو جب چاہے آ کے تواف کرے کسی پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی کسی کو بھی تم بیت اللہ میں آنے سے روک نہیں سکتے چاہے وہ دن میں تواف کرنا چاہے یا رات میں ہاں صفائی وفائی کے لیے وقتی پابندی لگ جائے تو ایک الگ بات ہے تو اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ حدود حرم میں غیر مسلم کا داخلہ منع ہے بس جلدی سے میں یہ مکمل کروں اللہ نے پھر یہ بھی بتایا کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کے علماء یہودیوں کے عالم کو حبر کہا جاتا تھا جس کی جمعہ احبار اور عیسائیوں کے جو بزرگ ہوتے تھے ان کو راہب کہا جاتا تھا رہبان تو ان میں اچھے بھی ہوتے تھے مگر ہول سیل کے حساب سے برے بھی تب ہی تو وہ مذہب ختم ہو گیا تو فرمایا کہ یہ لوگ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے بولو بھائی روکتے آج بھی مسلمانوں میں بھی اس ٹائپ کے بولو بھائی اچھے بھی ہیں مگر اس ٹائپ کے بھی موجود ہیں بکرے بکرے آپ دیکھو ان کے گھر کے بار ہر وقت کھڑے ہوں گے دمبے بکرے صدقے کے یہ کالی مرگی لے کر آؤ یہ فلانی بلہ ٹلے گی کالا بکرہ لے کر آؤ کھا رہے ہیں دباہ کے نظرانے حدیعے طبیعت سے کیا کر رہے ہیں ایک پیر صاحب تھے ہمارے اشتاز نے بتایا اللہ معاف فرمائے بتاتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہے لیکن اب بات چل بھی کہہ رہے ہیں وہ اتنا موٹے ہو گئے تھے یعنی یہ ذہن میں رکھو جو بھی موٹا ہے اس سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے ضروری نہیں کہ وہ کھا کھا کے ہوا ہو یہ فطرتاً بھی ہوتا ہے نیشرل بھی ہوتا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے لیکن وہ جو پیر صاحب تھے وہ ہرام کھا کھا کے یہ جو مزاروں پر بیٹھے ہوتے ہیں اکثر یہ لنگر پر چل رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہو گئے تھے پورے گول تو میرے استاز نے خود بتایا کہہ رہے ہیں ہم چھوٹے بچے تھے اس وقت ویسی تفریق کے لیے ہم بھی چلے جاتے تھے اللہ معاف فرمائے یہ تو بتانا بھی اچھا نہیں ہے کہہ رہے ہیں جب ان کو ائر پاس کرنی ہوتی تھی میں بہت تہذیب کے دائرے میں کوشش کروں گا جب ائر پاس کرنی ہوتی تھی تو ایک مرید آکے ایک پورشن ان کا بقاعدہ اٹھاتا تھا اور پھر جب وہ پورشن گراؤن فلور پہ اپنی جگہ بنا لیتا تھا اب میں کوشش کر رہا ہوں نا تہذیب کے دائرے میں رہوں اور تو پھر دوسرا پورشن اٹھایا جاتا تھا بقاعدہ مریدین اٹھاتے تھے یعنی ان میں اتنی بھی بچاروں میں وہ نئی قوت نہیں تھی کہ وہ ائر بھی پاس کر سکیں پاک فضائیہ سے مدد لینی پڑتی تھی ان کو تو یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے باطل لوگ ہیں جو لوگوں کا مال لاحق طریقے سے کھاتے ہیں غلط غلط مسائل بتا کے کہ پبلک خوش رہے تاکہ ہمارے حدیعہ نظرانے چلتے رہیں تو اللہ نے فرمایا اسا بھی ہے اور اللہ نے اس میں یہ بھی وعی سنائی کہ جو لوگ سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرش نہیں کرتے بس جمع ہی کرنے کو فوکس کر رہے ہیں غریبوں پہ جہاں ضرورت ہو یا زکاة ہو جہاں اللہ نے واجب قرار دیا وہاں بھی خرش نہیں کر رہے ہیں سارا زور پیسہ جمع کرنے پر ہے تو بھائی یہ ہندووں پہ عیسائیوں پہ تو یہ جیس سوٹ کرتی ہے مسلمانوں پہ نہیں اللہ نے فرمایا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں قیامت کے دن رکھا تھا تم یہ سمجھتے تھے دنیا میں ہمیشہ رہو گے بھائی دنیا مسافر خانہ ہے کھاؤ پیو خرش کرو اور دنیا سے آرام سے کچھ اولاد کے لیے بھی رکھ لو اور پھر آرام سے چلے جاؤ جمع کر رہے ہیں جمع کر رہے ہیں جمع کر رہے ہیں یہ جمع کرنا اللہ کو پسند نہیں آج عربوں میں ہزاروں برائی ہیں مگر سخاوت عربوں کی آج بھی مشہور ہیں بہت سخی ہوتے ہیں اور تو مسلمان بھی سخی ہوتا ہے کنجوس آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا خرش کرنا سیکھو اپنے بچوں پر اپنی بیوی پر ماں باپ پر بہن بھائیوں پر کھلاو پھلاو ان کو اللہ کو کھلانے والا پسند ہے پبلک کو بھی کھلانے والا پسند ہے معذرت کے ساتھ ایک اور آیت کا ترجمہ کر کے بیان بالکل ختم بلکہ یہ بہت مزیدار آیت ہے یہ اس کا حق ادنی ہوگا یہ انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا پھر سورہ یوسف بھی ہے وہ بھی انشاءاللہ یہ مجھے یاد دلانا یہ والی آیت جو ہے اِلَّا تَنصُرُهُ فَقَدْ نَصْرَهُ اللَّهُ اِذَا خَرَجَهُ الَّذِينَ کَفَرُ آج کچھ لوگ بزرگوں کی کرامت کا مذاک اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بزرگ بنا قضاء حاجت کے اتنے دنوں تک ایک وضو سے نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں یہی لوگ یہی اتراز اصحاب قحف پر کیوں نہیں کرتے بنا خوراک اور متضاد اور قضاء حاجت کے لیے تین سو نو سال تک غار میں سوتے رہے وہ فضائل عمال میں ایک واقعہ لکھا ہے بزرگ نے بیس دن تک ایک ہی وضو سے نماز پڑھی تو انجینئر نے اس کا بڑا مزاک اڑایا ہے ایسے مزہکہ خیز انداز سے جیسے توہین نہیں ہوتی ہا 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 ایسے کر کے کہ دیکھو یہ پتہ نہیں کون سے بزرگ آگئے اور نیچے اس پہ کمنٹس ہیں ایک ڈاکٹر کے کہ میڈیکلی یہ ممکن ہے ہی نہیں اس نے بھی مزاک اڑایا تو یہ بچارے سینسلس اسی کو بولتے ہیں یہ کرامت ہوتی ہے کرامت میں نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے جیسے میں نے بھی بتایا نبی نے جو چاند کے دو ٹکڑے کیے تو نبی نے نہیں کیے بلکہ کس نے کیے اللہ نے کی تو یہ کرامت ہوتی ہے اور کرامتیں ثابت ہیں کرامت کے لئے پیغمبر ہونا ضروری پیغمبر سے جو ہوگا وہ موجزہ کہلائے گا اور اہل اللہ سے بزرگوں سے جو ہوگا وہ کیا کہلائے گا کرامت تو کچھ بھی ہو سکتی ہے وہ جیسے کہ سلیمائن علیہ السلام نے کہا کہ کون تخت اٹھا کے لائے گا تو ایک جن نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے تو جن تو لے آئے مجلس برخاط ہونے سے پہلے لیکن اللہ فرماتے جن کے پاس زبور کا علم تھا نا جمہوری اس طرف گئے ہیں وہ انسان تھے وہ جن نہیں تھے ان کے پاس زبور کا علم تھا عالم تھے انہوں نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آوں گا میں یہ کہا اور سخت حاضر ہم کہتے ہیں انسان یہ کام نہیں کر سکتا ان کے دل میں اللہ نے الہام کیا کہ آپ اشارہ کریں اللہ اپنی قدرت سے حاضر کر دے گا تو یہ اللہ کر دیتا ہے بعض دفعہ اہل اللہ کے ہاتھ پہ ایسی کرامت جاری کر دیتا ہے احادیث میں تو بہت ایسے واقعات حضرت مریم کو شہر کے بغیر ان کے بیٹا پیدا ہو جانا یہ حضرت مریم کی کرامت تھی یا نہیں تھی ہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ کرامتیں تو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں ان کو ہم مانیں گے ان کو ہم مانیں گے کیونکہ ان کی سند مضبوط ہے تو پتہ یہ چلا کہ واقعہ اگر مستند طریقے سے پہنچا ہے تو مانا جائے گا مستند طریقے سے نہیں پہنچا تو مانا نہیں جائے گا اب آپ یہ کہو کہ صرف قرآن و حدیث میں ہی آئے گا تو مانیں گے ورنہ نہیں تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کرامتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا حالانکہ یہ ختم نہیں ہوئے اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ کرامتیں قیامت تک جاری ہوں گی اور ہوتی رہی ہیں اللہ کی قسم میں نے شہید کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگی ہے ایک نہیں تین یا چار شہیدوں کے خون کی خوشبو میں نے اپنی ناک سے سونگی ہے شہادت ہوئی اور خون سے خوشبو پھوٹ پڑی اب میں یہ واقعہ ممبر میں بیان کروں اور کوئی نیچے کمنٹس کریں کوئی ہسے ہا 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 ان کے دیکھو خون میں تو بدبو ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ دیکھو چھوڑ رہے ہیں وہ کو اللو بنا رہے ہیں اور نیچے کسی ڈاکٹر کے کمنٹس ہوں انجینئر کے کلپ کے کہ میڈیکلی یہ ممکن نہیں ہے تو وہ پاگل ہونے کا سیٹیفیکیٹ خود دے رہا ہے کہ میں بہت بڑا پاگل ہوں مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کرامت بیان کر رہا ہے یہ میڈیکل سائنس کی رپورٹیں نہیں پیش کر رہا ہے یہاں پہ تو یہ کرامت ہے اور یہ صرف ہم نہیں کہتے ہیں غیر مسلم نے بھی مانتے ہیں غیر مسلمین بھی ایک دفعہ یہ ریڈ کراس والوں کی رپورٹ میں نے خود پڑھی اس رپورٹ میں یہ تھا کہ ہم نے کچھ شہدہ کی لاشیں دیکھی جو کئی دن ہو گئے مگر وہ خراب نہیں ہوئی اور ان کے خون میں بھی خوشبو تھی لیکن وہ ریڈ کراس کی ویبسائٹ پر بہت چھوٹی سی خبر لگی تھی اور انہوں نے کہا ہم ان کی خوراکوں پر غور کرنے کیا کھاتے ہیں جس سے ان کا باڈی خراب نہیں ہے حالکہ میڈیکلی یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی مر جائے اور باڈی اتنے دنوں تک سلامت رہے ہاں سارا پانی اس کا خوش کر لو تو ایک الگ بات ہے لیکن نورمل باڈی سلامت نہیں رہتی تو ایسے ہی میرے بھائی کئی دنوں تک ایک ہی وضو سے نماز پڑھنا یہ بھی کرامت ہے اس میں یہ اشکال ہوگا کہ یہ مستند طریقے سے کوئی اس کی آثنٹک ہے یہ بیٹھ کے بس چھوڑنا شروع بعض لوگ چھوڑو بھی ہوتے ہیں نا یہ ہو گیا وہ ہو گیا بھائی کہاں اس کی دلیل کیا ہے تو فضائل عمال میں اس کی دلیل وہ کتاب ہے جس کے حوالے سے وہ واقعہ نقل ہے تو اس کتاب کا مصنف اگر قابل اعتماد ہے تو ہم اس واقعے کو مستند کہیں گے اور مصنف اگر قابل اعتماد نہیں ہے تو وہ واقعہ مستند نہیں ہے سمجھ رہے اب جیسے میں نے یہ کہا کہ میں نے شہدہ کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سنگی ہے تو جو آدمی مجھے سچا سمجھتا ہے وہ کہتا ہے مفتی صاحب دو ہزار انیس کے رمضان میں تراوی کے بعد ممبر پہ بیٹھ کے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتے تو اس کی نظر میں یہ واقعہ کیا ہے مستند ہے اور یہ آگے لوگوں کو سنا بھی سکتا ہے ہاں جو سمجھتا ہے کہ یہ چھوڑو ہیں تو وہ نایقین کریں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ ماز اللہ ماز اللہ کذاب تھے جھوٹے تھے اور یہ سچا ہے جو پروفیسر انجینئر آج بیٹھے ہوئے ہیں وہ شیخ الحدیث ہو کے بھی سچ نہیں بولتے تھے جن کی کتاب کو اللہ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا اور اللہ نے میرے والد صاحب نے شیخ الحدیث مولانا زکریہ کے پاس وقت گزارا ہے انہوں نے ان کے پاس وقت گزارا ہے وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ وہ کیسے تھے آج شیخ الحدیث کے شاگردوں کو ان کے خلافہ کو جا کے دیکھ لو تمہیں پتہ چلے گا بزرگ کیسے ہوتے ہیں ان کے خلافہ کہتے ہیں دیکھ لو کہ جب یہ ایسے ہیں تو ان کے شیخ کیسے ہوں گے تو اگر شیخ الحدیث جھوٹے تھے ماز اللہ تو ہم کہیں گے یہ واقعہ مستند نہیں ہے قصے کہانی ہیں یا شیخ الحدیث نے جس کتاب سے نقل کیا اس کتاب کے معلف پر اگر الزامات لگے ہیں جھوٹا جیسے حدیثوں میں جو راوی ہوتا ہے نا اس پر الزامات لگتے ہیں کہ یہ راوی کذاب تھا تو پھر وہ حدیث مستند نہیں رہتی ایسے ہی اگر اس کتاب کے معلف جس نے وہ واقعہ بیان کیا وہ معلف پر اگر جھوٹ کا الزام لگ چکا ہے تو بھی یہ واقعہ کیا ہے غیر مستند انجینئر نے نہ اس کتاب کے معلف پر بحث کی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے ماز اللہ اور نہ شیخ الحدیث کو جھوٹا قرار دیا اس کے باوجود صرف اس بات پر مزاک اڑایا ہے اس واقعے کا کہ بیس دن تک بغیر وضو کے نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے میں کہتا ہوں بیس دن تک سوری بیس دن تک ایک وضو سے نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے میں کہتا ہوں بیس دن تک ایک وضو سے نماز پڑھنا اتنا عقل سے بید نہیں ہے جتنا حضرت مریم کا بغیر شہر کے بیٹا ہو جانا تو قرآن میں اگر کوئی واقعہ بیان ہوا ہے تو وہ تو سو فیصد یقینی ہے لیکن قرآن میں اگر بیان نہیں ہوا ویسے قرآن کا کوئی واقعہ ہوا ہے لیکن اس واقعے کو بیان کرنے والا مستند ہے تو اس کا بھی مزاق اڑانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ قرآن کے لفظ سے بھی اور اس کی حقیقت سے بھی واقعہ نہیں ہے ہاں یہ کہنا کہ یہ قرآن صحابہ کے سے کیوں نہیں ہوئی یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے بھئی اگر وہ بزرگ نے بیس دن تک نماز پڑھ لی تو یہ صحابہ سے کیوں نہیں ہوئی یہ کیوں نہیں ہوا فلانے سے دعا نہیں تو قرآن میں یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ساری دنیا سے ہو ایک کم درجے کے آدمی سے ایک قرآن ہوتی ہے اس سے بڑے درجے کے آدمی سے وہ قرآن دیکھو حضرت سلمان علیہ السلام کا مقام زیادہ تھا وہ تو پلک جھپکنے میں تخت اٹھا کے نہیں لائے اور ان کا درباری اٹھا کے لے آیا تو کیا اس کا مقام حضرت سلمان سے بڑھ گیا مقام اور درجہ بلند ہونے کا تعلق کرامت سے نہیں ہے اس کا تعلق عامال سے ہے سمجھ میں نہیں آرہی بہت اس کا تعلق کس سے ہے عمل سے ہے عمل اچھا ہوگا تو مقام زیادہ ہے کرامت تو ایک اللہ کی قدرت کی دلیل ہوتی ہے اس سے مقام بہت اونچھا نہیں ہو جاتا مقام اونچھا ہونے کا تعلق اس سے ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں تو لوگ پتہ ہے کیا تانہ دیں گے سب کلپ ابھی کلپ نہیں بنایا نا بیٹا تونے اگر تمیز سے پھر دیکھنا پھر میری کرامتیں دیکھنا تم خالی پھر میری کرامتیں ساری اس پہ ظاہر ہوں گی تو آدھا آدھا بناتے ہیں ادھر سے کاٹ کے ادھر سے اور مزاق اڑوا دیتے ہیں تو اب اس پہ جو کمنٹس آئیں گے اس میں یہ آئیں گے کہ ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کے دفاع کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ایسے ایسے گندے تانے بات یہ ہے کہ آپ جس کا بیان سن کے فضائل عمال کا مزاق اڑا رہے ہو نا اور ان دلائل کے بعد بھی آپ مزاق اڑانا نہیں چھوڑتے اس کا مطلب آپ نے انجینئر کے گن صاف کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے نہیں آری بات میرا خیال ہے آپ شخصیت پرستو کیونکہ میں اگر فضائل عمال کا دفاع کرنا ہوں اس کرامت میں تو صرف فضائل عمال کا نہیں ہزاروں مؤلفین مصنفین کیونکہ اگر اس بیس پر آپ فضائل عمال کا مزاق اڑاتے ہو تو صرف ایک فضائل عمال زد میں نہیں آتی ابن قیم نے کئی واقعات لکھے ہیں عرب کے صلفی علماء نے کئی واقعات لکھے ہیں اپنی کتابوں میں ابن حجر نے لکھے ہیں علامہ نووی نے لکھے ہیں امام بخاری کے ساتھ بھی کرامتیں ہوئی ہیں امام مسلم کے ساتھ بھی کرامتیں ہوئی ہیں آپ سب کی نفی کر رہے کر رہے ہو اور ایک انجینئر کا دفاع کر رہے ہو اس کے باوجود آپ شخصیت پرست پھر بھی نہیں بن رہے اور ہمیں کیا کہہ رہے ہو ہم کیا ہیں شخصیت پرست تو اس پہ مجھے ایک شاعر کا شیر آتا ہے وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ کہہ رہا ہے وہ کم بغت ہمیں آگے مار کے قتل کر کے چلا گیا بدنام نہیں ہے اور جب وہ ہمیں مار رہا تھا ہم نے کہا اوی کیوں مار رہا ہے تو لوگ ہمیں بدنام کر رہے ہیں دیکھو چیخ رہا ہے یہ ہے آج کل مارکیڈ میں یہ چل رہا ہے اللہ ہدایتیں ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے اپنی کرامتیں وہ بڑے مزے سے بیان کرتے ہیں قرآن کھولے کر دیکھو جو میں سوچ رہا تھا وہ یہ آئے سامنے آگئی یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے مفتزاب میرے امتحان عید کے بعد ہیں اچھا گزرنے دو اس کا ٹھیک ہے نا اچھا گزرنے دو مفتزاب میرے امتحان عید کے بعد ہیں اور میرا اتقاف میں بیٹھنے کبھی اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے ہمیں کسی کی ذات کو زلیل کرنے کا شوق نہیں ہے شاید اچھا آدمی ہو ہم سے اچھا ہی ہو لیکن اپنی صلاحیتوں کو برباد کر رہا ہے اللہ اس سے کوئی دین کی خدمت لے لے کوئی اچھا کام لے لے امت میں حقیقی معنوں میں جوڑ کا کام لے لے جوڑ کا لفظ استعمال کرنے سے جوڑ نہیں ہوتا جوڑ کی کام کرنے سے جوڑ ہوتا ہے کام بھی اللہ جوڑ کی توفیق عطا فرمائے اس رمضان میں سچی مچی کی توبہ کی اللہ توفیق عطا فرماتے میرا ارادہ کبھی ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ بغلگیر ہو کہ میں محبت سے بھی کچھ باتیں سمجھاؤں گا کہ یار ہلکہ ہاتھ رکھو ابھی آیا کرو بیٹھ جائے کرو ابھی تو فیلحال دھولائی میں لگے ہوئے ہیں مفتی صاحب میرے امتحان عید کے بعد ہیں اور میرا اتقاف میں بیٹھنے کا بھی ارادہ ہے کیا ایسے میں استخارہ نکال سکتا ہوں اب استخارہ نکال کے کیا ہوگا بیٹھ رہو تیاری بھی کرتے رہو اتقاف میں بیٹھ کے اتقاف میں بیٹھ کے پڑھنے پر نہ اللہ کی طرف سے پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے اتقاف میں بیٹھو اور اپنا امتحان کی تیاری بھی کرتے رہو نماز پڑھو ترابی پڑھو پھر بیٹھ کے پڑھ لو اپنا کوئی پابندی نہیں ہے آدیس میں قیامت کی نشانیاں ان کا ذکر ہوتا ہے سوال ایک اگر کوئی آپ کی طرح نیک بن جائے میں اتنا نیک نہیں ہوں تو پھر تو یہ نشانیاں پوری نہیں ہوں گی کبھی اچھا ہے نہ ہو قیامت لیٹ ہو جائے تو کیا جا رہے بھائی تمہیں کیا شوق کیا ہے کہ جلدی آجائے قیامت یہ کہہ رہے ہیں ساری دنیا نیک ہو جائے گی تو قیامت تو آئے گی نہیں تو نہ آئے ڈیلے ہو جائے تھوڑی سی ہم تو یہ چاہتے ہیں باقی ایک وقت آئے گا کہ لوگ نیک نہیں رہیں گے تو وہ ساری دنیا نیک نہیں رہے گی ایسا ہوگا نہیں لوگ داڑی کے بارے میں کہتے ہیں کہ صرف چہرے پہ بال ہونے چاہیے یہی مرد کی علامت ہے تو داڑی کون کیا چہرے پہ ہی ہوتی ہے بھائی بال نہیں ہونے چاہیے ان کا مقصد صرف بال ہونے چاہیے بال نہیں حدیث میں آف اللہا ہے داڑی بڑھاؤ داڑی رکھو نہیں بڑھاؤ تو بڑے وے بال ہونے چاہیے جس کی علماء نے مقدار بیان کی عبداللہ بن عمر کی قول کی وجہ سے کہ ایک مشت کم سے کم ضروری ہے میرا زوال یہ کہ اکشہ صاحب کا روز بیان سنتا ہے تراوی بھی باقائدگی اسے پڑتا ہے لیکن اس کا گھر والوں سے ماں باپ سے بہن سے روئیہ بہت برا ہے وہ بدتمیز ہے اس کے لیے دعا کریں دل سے دعا اللہ اس بدتمیز کو تمیز والا بنائے تمیز سے پھر وہی زمان ادھر جاتا ہے تو بھائی دیندار آدمی کو تو کہ جب بھی غصہ ہو اور ٹھنڈا ہونا تو صدقہ کرے سزا کے طور پر ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ جس پہ غصہ آئے بعد میں اس سے معافی مانگے تو پانچ دس دفعہ معافی مانگے خود ہی شرم آئے گی کہ یار کیا بار بار معافی کی رٹ لگائی بھی ہے مفتیزہ میرے ماسٹر کہ امتیانہ چل رہے ہیں کیوں بھائی چل کیوں رہے ہیں کیا پئیے لگے ہوئے ہیں ان کے نیچے دعا کی درخواست ہے دل سے دعا اللہ تعالی کامیاب فرمائے وہ پئیے کا اس لیے کہ ایک صاحب میرا کمپیٹر خراب ہوگی چل کے نہیں دے رہا تھا بڑے بڑے ماہرین کو لایا چل ہی نہیں رہا تو ایک صاحب آئے انہوں نے کہا میں چلا کے دکھاؤں گا میں نے کہا اتنے لوگ آئے ہیں ہاتھ صاف کی ہے نہیں چلا کہہ رہا میں چلاوں گا میں نے کہا کیسے کہہ رہے نیچے پئیے لگاؤں گا دھکا دوں گا چلے گا ایک یہودی کا دعویٰ تھا کہ وہ مکہ شریف کی زیارت کے لیے گیا تھا امت اخبار میں پڑھنے کے اتفاق وہ ہو سکتا ہے اپنا بھیس بدل کے چلا گیا ہو طالب علم کراہ میں فرشتے پر بچھاتے ہیں یہ حدیث ہے بلکل ہے انہ طالب العلمی انہ الملائکہ لتضعو اجنہتوہا کہ فرشتے جو ہیں وہ اپنے پروں کو بچھاتے ہیں لطالب علم اوکا ماقال صلی اللہ علم طالب علم کے لیے خبلے کی طرف پاؤں والا مسئلہ پھر کل ابھی بہت لمبا ہو گیا ابھی بہت دیر ہو جائے گی سبحانک اللہم ابھی حمدیکن اشہدو اللہ الہا الہا انتا استغفروک و رتوبو علیک